ہمینے بھکر ڈاکٹر آفزو ڈھانڈا کے حوالے سے خبر سامنے آئی ہے کہ انہیں پاکستان تحریک انصاف سے منحریف ہونے والے عراقی نے اسمبلی کا پارلیمانی لیڈر قرار دے دیا گیا ہے پارلیمانی لیڈر کے حوالے سے بھکر کو پچھلے کافی عرصے کے دوران کافی شورت حاصل رہی ہے کیونکہ ان سے پہلے ایم پی اے غزنفر عباس چینہ بھی اپنی حکومت کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے ایک گروب کے ہم خیال چینہ ہم خیال گروب کے پارلیمانی لیڈر رہے اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے ہی منحریف ہونے والا جو گروب تھا اس کے پارلیمانی لیڈر ایم پی اے سید اکبر نوانی رہے اس گروپ کا نام جہانگیر خان ترین ہم خیال گروپ تھا اور ترین گروپ کے جو پارلیمانی لیڈر تھے وہ ایم پیس سے رکبر نوانی تھے اب جو پاکستان تحریک انصاف سے منحریف ہونے والے عراقین اسمبلی ہیں جن کی تعداد 20 تھی اور آمیر لیاقت کی وفات کے بعد 19 رہ گئی ہے ان سب کے لیڈر ایم این اے بھکر ڈاکٹر افزر ڈھانڈلا بن چکے ہیں اور ان کی یہ کامیابی ایک ایسے وقت میں سامنی آئی ہے کہ جب بھکر کے اندر یہ سوچا جا رہا تھا کہ آنے والے الیکشن کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ایم اے بھکر ڈاکٹر افزر ڈھانڈلا قاندان کو نہیں ملتا ہے تو پھر ان کا چیتنا بڑا مشکل ہو جائے گا مگر سوال اب بھی وہیں کھڑا ہے کہ کیا اہلیان بھکر آنے والے الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے میں بہتری سمجھتے ہیں یا وہ ڈھانڈلا گروپ کو سپورٹ کریں گے آپ نے کمنٹ ووکس میں ضرور بتانا ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کی مخالفت میں ڈھانڈلا گروپ کھڑا ہوتا ہے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے یا ڈھانڈلا گروپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ اب تک کے جتنے بھی حالات ہیں ان حالات کے اندر ایم اے بھکر جو ڈاکٹر افزر ڈھانڈلا ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نہ صرف بڑا محفوظ سمجھا ہوئے نہ صرف بڑے محفوظ طریقے سے لے کر چل رہے ہیں بلکہ ان کے اردگرد جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی ان کو کمزور نہیں پڑھنے دے رہے ہیں وہ لوگ بھی ان کی پولٹکس کو نیچے نہیں آنے دے رہے ہیں اور وہ اس طرح سے کہ اس وقت بھکر کے اندر ایم اے بھکر ڈاکٹر افزر ڈھانڈلا کے جو اتحادی ہیں وہ چار ایم پی اے ہیں اور وہ چار ایم پی اے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پنجاب لیول کے اوپر پنجاب کے اندر اگر ایم اے بھکر ڈاکٹر افزر ڈھانڈلا کو کوئی کام ہوتا ہے انہوں نے کوئی سکیم بغیرہ لے کر آنی ہوتی ہے انہوں نے کسی عوام کا عوام کو کوئی مسئلہ حل کروانا ہوتا ہے تو وہ اپنے ان ایم پی اے سے جن کے اندر ایم پی اے غزنفر عباس چینہ ہیں ایم پی اے آمیر محمد حسن خیلی ہیں اور ارفان رولہ نیازی ہیں ان سے پنجاب لیول کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ نکلوا لیتے ہیں اور دوسری جانب وفاقی حکومت میں بھی ان کا اثر و رسوخ ہے وفاقی حکومت کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر ہیں اور وہاں سے اگر کوئی فنڈز لینے ہو وہاں سے کوئی کام نکلوا نہ ہو تو عوام کی فلاو بیعبود کا تو وہ بھی نکلوا لیتے ہیں تو اس سارے سنایریوں کو دیکھتے ہوئے کوئی مانے یا نہ مانے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے وہ بڑی مچیور پولٹکس کر رہے ہیں اور ایسی پولٹکس کر رہے ہیں کہ جس کے اندر اس وقت تک وہ نہ گھاٹے میں ہیں نہ بھلکہ فائدے میں تو ہو سکتے ہیں لیکن گھاٹے میں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ ان کے تعلقات پاکستان تحریک انصاف سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے سپورٹ تو نہیں کیا تھا مشکل وقت میں لیکن وہ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کی ہی جو چیئرز ہیں جو بینچیز ہیں وہاں پر جا کر بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ جو 19 اور عراقی ہیں کیونکہ 20 میں جو لیاقت جو دکٹر آمیر لیاقت تھے ان کا انتقال ہو گئے تھا جو باقی 18 ہیں دکٹر عفضل دھانڈلا کے ساتھ وہ ان کے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور ان سب نے مل کر دکٹر عفضل دھانڈلا کو اپنا پارلیمانی لیڈر بنایا ہے اب آنے والے الیکشن کے اندر اگر یہی دھانڈلا گروہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو ان کو بڑی طاقت ملے گی یہی گروہ اگر واپس پی ٹی آئی میں آنا چاہتا ہے عمران خان اجازت دے دیتے ہیں جب واپس پی ٹی آئی میں آ جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو بڑا مضبوط کر دیں گے اور یہی گروہ اگر کسی اور سیاسی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر ان کو بھی بہت زیادہ سہارہ ملے گا بہت زیادہ سپورٹ ملے گی مگر سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے الیکشن کے اندر بھکر سے تعلق رکھنے والے جو ایم پی ایز ہیں جو دکٹر عفضل دھانڈلا کے اتحادی ہیں کیا آنے والے الیکشن کے اندر وہ دکٹر عفضل دھانڈلا کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دلوانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں کیونکہ اگر آنے والے الیکشن کے اندر وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دکٹر عفضل دھانڈلا کو دلوانے میں نہ کام رہتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کے لئے کنفیوزن اور ان کے لئے پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا کیونکہ ایک جانب انہوں نے لوکل لیول کے اوپر دکٹر عفضل دھانڈلا کو سپورٹ کرنا ہوگا اور لوکل لیول کی جو عوام ہے وہ یہ چیز بڑی اچھی طرح سے سمجھ چکی ہے اور وہ اس کو نامنظور بھی کر رہی ہے کہ ہم سے ووٹ لینے کے لئے اگر دو سیاسی پارٹیز آپس میں جڑ کر عوام کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کھڑا ہوا بندہ آجائے پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار جا کر پاکستان مسلم لیگ نون کی امیدوار کے لئے ووٹ مانگے یا پاکستان مسلم لیگ نون کا جو امیدوار ہے وہ جا کر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے لئے ووٹ مانگے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھکر کے اندر بڑی مشکل بھی ہوتی جارہی ہیں نامنکن بھی ہوتی جارہی ہیں اور یہی چیز بہت بڑا کنفیجن پیدا کر رہی ہے ہمارے ان ایم پی ایس کے لئے کہ جو اس وقت دکٹر ابزل ڈھانڈلا کے ساتھ کھڑے ہیں مگر آنے والے وقت میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کرتے نظر آ رہے ہیں اور ان کے اس فیصلے کے تناظر کے اندر جو پولٹکس ہے بھکر کی وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہوتی جارہی ہے اور عوام کو یہ سوچنے میں تھوڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ آخر عوام اکنف محاص گروپ جس کے اندر اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے دو ایم پی ایز ہیں اس کے علاوہ دو ایم پی ایز کی ان کو سپورٹ حاصل ہے اور اس گروپ کے جو مرکزی قائد ہیں وہ دکٹر ابزل ڈھانڈلا سے بھی سینئر سیاستدان ہیں اور وہ ساری زندگی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے تھے تو یہ جو اب اکٹھ ان کا ایک ہے یا ان کا ایک گروپ ہے یہ گروپ پانے والے الیکشن کے اندر کس طرح ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکے گا اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون ڈکٹر ابزل ڈھانڈلا کو ٹکٹ دے دیتی ہے تو پھر بھکر کے اندر یہ جو چاروں ایم پی ایز ہیں ان کی نظر میں کون سیس امیدوار ہوگا کہ اس کو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ دلوایا جائے یا اگر پاکستان تحریک انصاف ڈکٹر ابزل ڈھانڈلا کو ٹکٹ دینے میں نہیں دیتی ہے امران خان پاکستان تحریک انصاف کے جو چیر میں ہیں وہ دکٹر ابزل ڈھانڈلا کے لیے راضی نہیں ہوتی ہیں تو پھر یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ جس کو ملے گا اس کے لیے کتنے زیادہ پرابلمز ہوں گے یا اس کو کس طرح جیتنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی کیونے ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی عراقین اسمبلی ہیں وہ دکٹر ابزل ڈھانڈلا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور دوسری جانب ان کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں پر نمانی گروپ کا بھی امیدوار ہوگا ڈھانڈلا گروپ کا بھی امیدوار ہوگا اور اس کے بعد وہ تیسری طاقت ہوگا تو اس کے لیے تھوڑا چیلنجن پوزیشن تو اس کے لیے ہوگی مگر دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے الیکشن کے اندر اگر حالات اسی طرح چلتے رہتے ہیں تو پھر ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے